موسیقی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو بڑے غمگین تھے پریشان تھے رو رہے تھے جبریل امین نے عرض کیا آدم کیوں روتے ہو کیوں غمگین ہو کہا کہ جبریل پریشان اس لیے ہوں پتہ نہیں جس جنت سے نکالا گیا تھا کہ اب وہی مقام جنت بنے گا یا نہیں بنے گا فوراں حاطف غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آئے آدم پریشان کیوں ہوتا ہے ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا آسمان کی طرف نظر اٹھائی سامنے سارے پردے ہٹ کے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنا مقام دیکھا خدا نے کہا آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں یہ تیرا مقام ہے آدم علیہ السلام خوش ہو گیا اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبریل امین تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کوئی خوشخبری سناو ادھر حضرت آدم پریشان ہے غمگین ہے جنت کی وجہ سے ادھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل کوئی خوشخبری سناو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا نظر تو اٹھایا آسمان کی طرف آپ کے لئے آپ کے استقبال کے لئے اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو تھنڈا کر دیا ہے آپ کے استقبال کے لئے اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے ہیں آپ کے استقبال کے لئے ملائکہ اور ہران جنت جو ہیں وہ جنتوں کے دروازوں کے سامنے تشت لئے کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لئے سارے کھڑے ہیں لیکن قربان جائیں حضور خوش نہیں ہوئے کہا تھا خوشخبری سناو جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی قربان جائیں ارشاد فرمایا مالی ولی ناری ولی الجنہ جبرائیل مجھے جہنم سے کیا طلب جہنم سے مجھے کیا سروکار جنت سے مجھے کیا مطلب جبریل ان باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا یہ بتا کہ میری امت کے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا میری امت کے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا اتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ جبریل امین نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں نہ پہنچ جائے جب آپ کی امت جنت میں جائے گی اس کے بعد دوسری امت جنت میں جائے گی اللہ کی محبوب کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے ہم سوچیں کہ ہمیں حضور سے کتنا